اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب تو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اے ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو بغیر تحقیق کے کسی بھی اہم خبر کو آگے پھیلایا مت کرو بعد میں ورنہ ندامت ہوگی یہ بہت اہم آیت ہے ہمارے معاشرے میں جو آپس میں نفرتیں پھیل رہی ہیں لڑائیاں بغض اداوت گالیاں برا بھلا ایک دوسرے کو ان سب کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں سے جب تک کسی چیز کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق نہ ہو آگے بعد نہ کی جائے ہم جب چھوٹے بچے تھے تو بچوں میں شرارتیں بھی کبھی ہوتا ہے تو بچے جو ہے نا ہم جب دور سے کسی کو بلاتے تھے بھائی ذرا آنا کام ہے اس مطلب بہت اہم کام ہوگا اس کو وہ کہہ رہا نئی بھائی ادھر ہی آجو نئی بھائی ادھر آو بہت ضروری کام ہے آپ سے بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے وہ بیچارہ چل کے آتا پھر ہم کہتے کان میں بتائیں گے ایسے نہیں سب کے سامنے نہیں ادھر چھاؤں میں آجو ذرا تو سائٹ پہ لے جا کے اس کے کان میں کیا کہتے ہیں جس بات کا پتہ متی بولو متی جس بات کا پتہ متی بولو متی یعنی جس بات کا علم نہ ہو اس کو بولو نہیں بس ایسے ہی کہتے جاؤ وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہی ہے پوائنٹ کی بات ہی ہے تو بچپن میں تو یہ احساس نہیں تھا کہ واقعی یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے اسے دور سے بلا کے چھاؤں میں لے جا کے کان میں ہی بتانا چاہیے تاکہ سامنے والا اس بات کو اہمیت سے لے دو چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں ختم ہو جائے نا تو نوے فیصد پھڑے ختم ہو جائیں گے نوے فیصد نفرتیں ختم ہو جائیں گی نوے فیصد نوے بھی کم کہہ رہا ہوں اصل میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن لڑائیاں، جھگڑے، مار کٹائیاں، گالیاں، غلط کمنٹس جو ہم ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں یہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن ختم ہو جائیں گے وہ دو چیزیں کیا ہیں بلا تحقیق بات ایک نمبر دو بدگمانی بدگمانی سمجھتے ہیں کسی بھی کی بات کا اچھا پہلو نکالنے کے بجائے غلط خود سے چیزیں فرض کرتے رہنا کہ یہ یوں تھا تو یوں کہا اس نے اصل میں تو یوں تھا تو اس لیے کیا اس نے تو یہ دو چیزیں جو ہے نا بدگمانی اور سیاسی لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اس نے یہ تقریر جو کی ہے تو ایکچولی وہ اصل میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے کی ہے اس نے جو یہ بری بات کی ہے اچھا جو محبت والے ہوتے ہیں نا وہ بری کو اچھا کر رہے ہوتے ہیں اور جو نفرت والے وہ اچھے کو برا بنا رہے ہوتے ہیں تو سیاسی لڑائیاں بھی مذہبی لڑائیاں بھی مذہبی لڑائیاں بھی اسی پہ فلاں فرقے نے فلاں مولانا صاحب نے جو یہ بات کی ہے اصل میں اپنے مسئلہ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جو دلیل دی ہے اصل میں یہ یہ یوں کرنا چاہتے ہیں تو ہر چیز کو غلط 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 لے جا لے جا کے یعنی جو صحیح لوگ ہیں ان کو بھی جب غلط قرار دیں گے تو جو غلط آدمی پہلے سے ہے اس کی صحیح بات کو کون مانے گا وہ تو اور غلط ہو جائے گا حالانکہ ہر غلط میں ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی تو جب صحیح کے صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں تو غلط کے غلط کو تو اور بڑا چڑھا کے تو بھائی دنیا میں اتنا بھی غلط نہیں ہو رہا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے مگر اتنا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے تو ہر چیز کو غلط کر دیا ہے اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں اس کے پہ مثالیں نہیں دے سکتا جو ابھی حقیقی مثالیں چل رہی ہیں وہ نہیں دے سکتا میں کیونکہ میں اگر حقیقی مثال دوں گا جو مارکیڈ میں چل رہی ہے تو پھر وہ پھر لوگ کہیں گے اصل میں ان کا مقصد اس بیان سے یہ تھا اصل میں یہ فلان کو وہ اصل میں پروموٹ کرنا چاہتا چاہو بھائی ایسی کی تیسی سمجھ میں آرہی ہے اگر آپ پاکستان کی آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کی محبت پہ بیان کریں تو حکومت کا پٹھو یعنی اس کو یہ نہیں کہیں گے ملک سے محبت کرنے والا بلکہ کہیں گے اصل میں ان کو گورنمنٹ نے اس کام پہ لگایا ہے حالکہ گورنمنٹ خود اس کام پہ نہیں لگی بھی ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ گورنمنٹ حکومت ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے لیکن جو ملک سے مخلص ہے وہ حکومت کا کیا ہے عجیب عذاب ہے کوئی فوج کی حمایت کر دے تو فوجیوں سے پیسے لیتا ہے حالکہ اس بچارے کو کبھی کسی فوجی نے ایک چائے کا کب بھی نہیں پلایا ہوگا فوج کی حمایت کر دی تو کیا بن گیا اور فوج کی حمایت کا مطلب ہر ہر چیز میں نہیں ایک عمومی طور پر کسی سیاسی تنظیم کی بھی حمایت نہیں کسی سیاسی تنظیم کے کسی لیڈر کی کسی بات کو درست کہہ دیا تو خود بخود آگئے اس پہ کہ یہ اصل میں اس کا آدمی ہے وہاں سے پیسے لیتا ہے اور یہ ووٹ اسی کو دیتا ہے حالانکہ ممکن ہے اس نے اس کو ووٹ دیا بھی نو پھر بھی کیا شرمانہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا لیکن لوگ مجھے پی ٹی آئی کا آدمی سمجھتے ہیں نہ دے کے سمجھ لئے ہیں صرف عمران خان کی ایک عمران خان کی بھی کبھی زندگی میں تعریف نہیں کی اس کی ایک تغریر کی تعریف کی ہے یہ اچھی ہو گئی باقی میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بہت سار تو اس پہ لوگوں نے کیا بنا دیا ایک تماشا چودہ اگس کے موقع پہ ایک پریزنٹیشن پیش کی تھی میں نے تین چار سال ہو گئے اس میں پاکستان کا ایک بڑا اچھا پہلو دنیا کو دکھایا کہ سب کچھ پاکستان میں نیگٹیو نہیں ہے بہت سے چیزیں پوزیٹیو بھی ہیں ان میں ہماری جو فورسس کی طاقت اور قوت ہے اس کا دکھایا یار ایسے ایسے جہاز بنا لی ہم لوگوں نے اس پہ بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا بہت سے تو کہتے ہیں ہم جب صبح اٹھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ نئے پاکستان میں کہ واقعی یہ اچھی چیزیں ایک صاحب نے مجھے کہا خدا کی قسم کئی سالوں بعد میں اتنے تمیز سے سویا ہوں جب صبح اٹھا تو عجیب سا لگ رہا تھا یار ہم اتنا اچھا ملک ہے ہمارا تو خوش ہو گئے نا بچارے ہر چیز نیگٹیو نیگٹیو سن سن کے نیگٹیوٹی پیدا ہو رہی تھی ملک سے نفرت تو ہم نے تھوڑا سا ملکیں اچھے پہلو کو اجاگر کر دیا تو لوگ جن کی طبیعت میں مصبت سوچ تھی انہوں نے کہا یار چلو کچھ تو اچھا سننے کو ملا لیکن جو نیگٹیو سوچ والے تھے انہوں نے یہ بھی کہ بھئی کسی نے اس کو لا کے بٹھایا ہے کسی نے اس کو لا کے بٹھایا ہے کہ فوج کی طاقت کی تعریف کرو ابھی میں نے ایک ریسنلی بیان آیا تھا ریسنٹلی بیان آیا تھا مشرف کے بارے میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی ہے تو اچھا ہوا کہ غلط ہوا تو میں نے اس پہ کہا کہ عدالت نے جس بیس پہ پھانسی سنائی ہے وہ بیس مجھے معلوم بولو بھائی نہیں ہے جس بیس پہ میں نے عدالت کا وہ فیصلہ پڑا ہی نہیں ہے نہ سنائے اڑتی اڑتی خبریں ملی ہیں کہ پھانسی سنا دی گئی ہے تو عدالت نے یہ فیصلہ درست کیا غلط کیا میں اس کے بارے میں کمنٹس نہیں کر مجھے ریسرچ ہی نہیں ہے اس پہ لوگوں کے میسج آئے ہاں آرمی سے جب کوئی پیسے لیتا ہے تو پھر یہی کرتا ہے اور مجھے مشرف کا حامی بنا کے پیش کر دیا وہ مشرف جس کی میں ساری زندگی ممبر پہ بیٹھ کے مخالفت کرتا رہا ہوں اور آج نہیں جب ان کا دور حکومت تھا اس وقت کرتا رہا تھا سمجھ رہے ہیں اور یوٹیوب والے تو کلپ بنا دیتے ہیں جو میں نے کمنٹس نہیں کیے تھے اس کا مقصد تھا کہ اس پہ کلپ نہ بنے تب ہی تو میں تفسرہ نہیں کر رہا اور تفسرہ اسی پہ بن گیا یعنی کلپ اسی پہ بن گیا کہ تفسرہ نہیں کرنا بھئی کلپ اس پہ آ گیا مارکٹ میں کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں میں کہتا ہوں میں کچھ نہیں کہتا تو یہ کلپ آ گیا کہ میں کچھ نہیں کہتا جب کچھ نہیں کہتا تو اس کا مطلب وہ کلپ نہیں بنانا چاہ رہا نا یہ مجھے ایسا ہی واقعہ یاد آیا کل ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا آپ نے مشرف پر تفسرہ کیوں کیا جب آپ کو کرنا ہی نہیں تھا میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہو گیا کہ ملہ نصیر الدین صاحب جو تھے نا ان سے کسی سیاستدان نے کہا کہ آپ کا یہ پجامہ اور یہ آپ کی اچکن بڑی خوبصورت ہے میں نے کسی جلسے میں تقریر کرنی آپ یہ مجھے ادھار دے دیں میں آپ کو وقت پہ واپس کر دوں گا مرانا صاحب سن رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے تھوڑا سا یہی سٹائل میں ہوتا ہے تو یہ امریکہ میں ختیم ہے ماشاءاللہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ مولی صاحب کی کیا باتیں کر رہے ہیں پجامہ اور یہ کیا ہے اچکن تو یہ وہاں بیان کرتے ہیں نا ختیم ہیں تو یہ کہہ رہے تھے آپ کو امریکہ میں بلاؤں گا نہیں بلائیں یہ پجامے اور یہ اچکن کی باتیں ہیں کہ لوگ بولیں گے امریکہ میں کسی نے ایسا بیان یہ پجامے و جامے سنے نہیں ہوں گے ممبر پہ تو مولا نصیر الدین سے کسی نے پجامہ کیا کر لیا ادھار لے لیا اور وہ جو شیروانی کئی دفعہ سن چکے ہیں لیکن اس پہ میں فٹ کروں گا نا اس کو جو میرے ساتھ ہوا ہے تو اب وہ کیا ہے کہ وہ جہاں بھی جلسے میں تخریر کر رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ اچھا تخریر کے دوران مولا نصیر الدین ان کو اسٹیج پہ بلاتے ہیں کہ میں ایک سیاست دان کو بلانا چاہتا ہوں اور یہ زبردست اور یہ زبردست لیکن ان کا جو پجامہ ہے وہ میرا ہے وہ میرا پجامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے جب وہ تخریر کر کے چلے گئے انہوں نے کہا مولا نصیر الدین سے کہا یار یہ کیا دروت ہے کہ یہ پجامہ میرا ہے کتنی بری بات ہے احسان کر کے جت لانا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ نہیں بتاؤں گا کہ میرا پجامہ ہے دوبارہ تخریر کے لئے بلائیا کہ میں ایک شخصیت کو بلا رہا ہوں اور یوں اور یوں ان کا جو پجامہ ہے وہ انہی کا ہے وہ میرا نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو پجامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ ان کا ہے وہ میرا نہیں اب لوگ شک میں پڑ گئے یار یہ پجامہ کا تذکرہ کیوں ہو رہے تو وہ سیاسی لیڈر نے کہا کہ بھائی یہ کیوں بتاتے ہو کہ میرا ہے تمہارا اس کے بارے میں کوئی تفسرہ ہی نہیں کرو اس کے بارے میں کوئی تفسرہ ہی نہیں کرو اچھا بھائی دوبارہ تخریر ہوئی تو ملہ نصیر الدین نے اسٹیش پہ اعلان کیا میں ایک شخصیت کو بلا رہا ہوں یہ ایسے ہیں یہ ویسے اور ان کے پجامے کے بارے میں میں کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا اب تو اور خطرناک ہو گیا نا معاملہ کیا ہو گیا تو میرے ساتھ بھی یہ ہی ہوا ہے کہ میں تو بیان میں کہہ رہا ہوں بھائی میں مشرف کے بارے میں کوئی جو فانسی سنائی گئی یہ جو کیس ہے فانسی کا یہ درست ہے یہ نہیں عدالت یہ تو عدالت جانے ہمیں کیا پتا تو وہ تو اس لیے کہ کلپ نہ بنے تو چینل نے کلپ بنا دیا اس پہ کہ بھئی یہ کوئی تفسرہ نہیں اور لوگوں نے بھر بھر کے ہمیں سلواتیں سنائی ہیں اور سلواتوں میں یہ سنا رہے ہیں کہ یہ فوج سے پریپیڈ لوگ ہیں اور دیکھو ابھی مشرف نے اتنا ظلم کیا اتنی زیادتی کی آپ کی بدگمانی ہے کہ بات بندہ کیا کر رہا ہے اس کو لے کے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مشرف کو اوورال فانسی ہونی چاہیے تھی کی نہیں ہونی چاہیے تھی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں نو کمنٹس مجھے نہیں پتا بھائی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے باقی جنرل مشرف پہ میں بیان اس دور میں کیے ہیں جب وہ حکومت میں تھے وردی میں تھے اس وقت مشرف کے خلاف بات کرنا آسان نہیں تھا آپ ہمارے لوگوں سے جا کے پوچھیں ہم نے اس وقت اور اس وقت کیا ہے جب جامعہ حفظہ کے خلاف اس نے آپریشن کیا تھا اس وقت آسان نہیں تھا ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنا ہم نے اس وقت مخالفت کی تھی کہ جامعہ حفظہ والے صحیح کر رہے ہو غلط کر رہے ہو لیکن جو ریاکشن فوج کر رہی ہے یہ ریاکشن کسی صورت میں درست نہیں ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا اور اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کے ملک کے چند لوگ ہیں آپ کسی بھی طرح سے ان کو باہر نکال سکتے ہیں کھانا بند کر دو پانی بند کر دو اریس ہو جائیں گے وہ آپ نے پوری مرگی پہ جو ہے نا توپ لے کر صرف نے کیا جو سو فیصد غلط کیا آئین کو توڑا سو فیصد غلط کیا اس کے غلط کاموں کو نہ پہلے اپریشیٹ کیا نہ اب اپریشیٹ کیا لیکن آپ ایک بیان سے ایک کلپ سے آپ الٹی الٹی تفسرے کرنا شروع کر دیا خود سے خود نکالنا شروع کر دیا ہم پاکستان آرمی کے حامی ہیں لیکن آرمی کا کوئی بھی آفیسر ہوگا اس کا ہم نے ٹھیکا نہیں لیا وقی ہر آدمی آرمی میں تو زیولک جیسے لوگ بھی تو گزرے ہیں نا جنہوں نے حدود آرڈیننس کو نافذ کیا جنہوں نے گیارہ سال دس گیارہ سال ایک شاندار حکومت حکومت کی اور رشیہ کے خلاف جہاد میں بہت بڑا کردار تھا ممکن ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف ہو ہماری رائے سے آپ کو انہیں زیولک دو نمبر آدمی تھا تو وہ اس شخصیتوں میں اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں تو ایک شخص کی وجہ سے پورے ملک کو ملامت کرنا جیسے کوئی یہ کہے کہ پاکستان کا صدر مشرف تھا تو پاکستانی غلط ملک ہے تو پاکستان کیسے غلط ہو گیا اگر ہمارا صدر کوئی چور رہا ہو چور سے فوراں آپ کا ذہن کس طرف جائے گا وہ سب جانتے ہیں چور رہا ہو کوئی ہمارا صدر تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ پاکستان غلط ہو گیا دنیا میں ہوتا ہے کبھی چور آ جاتا ہے کبھی کوئی عادل آ جاتا ہے یہ تو چلتا ہے ہمیشہ سے اسلامی ریاستوں میں کبھی عادل حکمران بھی آئے اور کبھی ظالم بھی آئے تو جب ظالم آئے تو وہ ریاست ریاست نہیں رہی تھی کیا کیا وہ غیر اسلامی ریاست بن گئی تھی کیا ہو گیا بھائی تو اس بیس پہ نہ ملک کو برا کہا جا سکتا ہے نہ کسی ادارے کو برا کہا جا سکتا ہے تو خیر اصل جو میرا ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ دو چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت خطرناک حد تک دو زہر سرائیت کر گئیں بیلا تحقیق بات کو آگے بڑھانا اور خود اس پہ یقین بھی کر لینا اور دوسرا پھر بدگمانی کسی کی بات پہ یا کسی کی عمل کو دیکھ کے نا فوراں غلط لے کے جانا تو میں پہلی چیز کو ذرا پہلے ڈیفائن کرتا ہوں بلا تحقیق باتیں کیسے ہوتی ہیں بلا تحقیق بات یہ ہوتی ہے دیکھو قرآن نے ہمیں اس بارے میں گائیڈ کیا ہے کہ تحقیق کا اہل کون ہے ہر خبر کی تحقیق کا ہر آدمی اہل بولو نہیں ہوتا ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو انسان چاند پہ گیا ہے نا یہ جھوٹی خبر ہے کچھ پہلے اخباروں میں یہ بہت مزامین بھی آ رہے تھے اور واتس ایپ پہ بھی کہ یہ سب سائنس دانوں کا بنایا ہوا ڈراما ہے اور ایک صاحب ماشاءاللہ متشرے داڑی والے میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کو پتا ہے امیرکہ بہت کرپ ملکیں ہیں اور دلیل اس کی یہ کہ یہ جو چاند پہ امریکی سائنس دان گئے ہیں نا یہ گئے وئے نہیں ہیں اس نے دنیا کو اللو بنایا ہے میں نے کہا بھائی جان میرے سامنے تو کہہ دیا اللہ کے سامنے کسی اور اللہ کا واسطہ کسی اور کے سامنے ایسی بات گو لو بھائی نہیں کرنا کہہ رہے ہیں نہیں پوری ریسرچ ہے آپ کو میں بتاتا ہوں وہ اخبار کا ٹکڑا لاکہ اور انہیں مجھے دے دیا اور یہ دیکھو پوری ناسا کی ریپورٹ ہے پتہ نہیں کہاں کی ریپورٹ ہے یہ سارے سائنس دان ہیں انہوں نے بتایا کہ کیسے فیک ویڈیو بنی اور کیسے یہ ہوا اور کیسے وہ ہوا پورے کتابوں کے حوالے وہ میں نے کہا بھائی جان اس کو تحقیق نہیں بولتے کہ آپ کی تحقیق ہے آپ کسی کی تحقیق کو کوپی پیسٹ کر رہے ہو اور جس کی یہ تحقیق ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ تحقیق کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے اور یہ جو پیسٹ کیا ہے آپ نے اس میں جو کتابوں کے حوالے اور ویب سائٹ کے حوالے اور یہ سب چیزوں کے اندر بھی گھس کے جا کے نہیں دیکھا آپ نے اور جن ویب سائٹ کے حوالے انہوں نے دیئے ہیں جہاں سے انہوں نے یہ مواد اٹھایا ہے اگر ان ویب سائٹس پر یہ مواد ہو بھی تو ان ویب سائٹس کے آثنٹک ہونے کی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل بولو بھائی نہیں ہے تو میں نے کہا بھائی یہ کام آپ چھوڑ دو یہ آپ کا کام یہ کسی سائنٹس سے پوچھو فلکیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں یا جو خلائی سائنسدان ہیں نا جو خلاوں میں سفر کرتے ہیں ان کا اگر کوئی آپ کی سلام دعا ہے کوئی مستند ادارے میں اس سے جا کے پوچھو وہ بتائے گا کہ یہ صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے قرآن و حدیث کے نام پہ آج کل لوگ اللہ بناتے ہیں کی نہیں بناتے تو لوگ اس کا جواب کیا دیتے ہیں بھائی علماء سے پوچھو یہ ریسرٹ صحیح ہے یا علماء سے پوچھا جاتا ہے نا ورنہ قرآن حدیث کا نام تو قادیہ نہیں بھی لیتا ہے وہ ختم نبوت کے لفظ میں گھمانا شروع کر دیتے ہیں منکرین حدیث تو صرف قرآن کا نام لیتے ہیں قرآن قرآن لیکن آپ علماء کے سامنے ان کو لے کے جائیں تو وہ دو منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لیبل بہت اچھا ہے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب یہ تو بخاری مسلم تیسری صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری کی حدیث کی کتابیں ہیں اور یہ تو قرآن کے خلاف سازشیں ہیں تاکہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر ان حدیثوں پہ آ جائیں لیبل بہت اچھا لگایا انہوں نے تو علماء ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں بھائی یہ لیبل اچھا ہے اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو آدھے قرآن سے بھی ہاتھ دونے بڑھ جائیں گے رنگ رلیوں پہ بہار وہ کیا ہے رنگ رلیوں پہ زمانے کی نجانہ اے دل یہ خضاں ہیں جو بہا اندازے بہار آئی ہے یہ لیبل اچھے ہیں اسی طرح جو صرف قرآن حدیث کا لیبل لگاتے ہیں اور فقہ کو نہیں مانتے تو وہ اصل میں قرآن حدیث کو بھی نہیں مانتے کیونکہ فقہ ہی ہے جس نے قرآن و حدیث کو ڈیفائن کیا ہے قانونی شکل میں کتابوں کی شکل میں سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے کیونکہ اگر آپ فقہ کو ہٹا دو گے تو قرآن اور حدیث کی پھر تشریح میں امت آبارہ ہو جائے گی بے لگا موٹ جس کا مو جدر چاہے گا اٹھ کے جائے گا یہ تو اللہ کا اس امت پر احسان ہوا کہ قرآن و حدیث کی تشریح میں ہمیں خود آبارہ نہیں چھوڑا یہ مشتہدین سے اللہ نے یہ کام کروا کے کتابیں لکھوا کے ریٹن فارم میں لا کے یونیورسیوں میں اور مدرسوں میں اس علم کو اللہ نے جاری کر دیا اب اسی پر پابند ہونا پڑے گا قرآن و حدیث کی اس کے علاوہ کوئی تشریح قابل قبول نہیں ہوگی تو ہر چیز کو لگام دینی پڑتی ہے ہر ریسرچ کو لگام دینی پڑتی ہے ہر تحقیق کو لگام دینی پڑتی ہے سیاسی خبریں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کا سیاست سے دور دور کبھی کوئی تعلق بولو بھائی نہیں ہوتا یہ جو مولانا صاحب آج مولانا فضل رمان امریکہ گئے ہیں اصل میں ان کے ڈولنڈ ٹرمپ سے صحیح تعلقات یہ کشمیر کے بارے میں سودے بازی کرنے گئے ہیں گئے نہیں ہیں میں بالفرض اگر گئے ہوں اور ڈولنڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملا جاؤں تو اصل میں یہ تو جو مخالف پارٹی ہے وہ اور اگر یہی کام پی ٹی آئی والا کرے گا تو دوسری پارٹی اس پہ الزام لگائے گی دیکھا ہم تو کہہ رہے دیں پہلے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے آپس میں تو ہر چیز میں غلط غلط بھائی اگر غلط ہو بھی رہا ہے تو آپ کو تو نہیں پتا نا آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہو تو ریسرچ کے بارے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں تحقیق ہمیشہ اس کے احل کی معتبر ہوتی ہے جو آدمی اس فیلڈ کا نہیں ہے وہ تحقیق کے نام پہ دھوکہ زیادہ کھاتا ہے اور ہم نے بھی ماضی میں دھوکے کھائے ہیں سمجھ رہے ہیں ہم نے بھی دھوکے کھائے ہیں پولیو اور یہ سب ٹوپیٹ رامے ہم نے بھی بہت کی ہیں لیکن جب تعلقات ہوئے نا اپر لیول پہ ڈاکٹروں سے ایسے لوگوں سے جو ویکسینیشن جہاں یہ ویکسینیشن تیار ہوتی ہے ان اداروں میں جوب کرتے ہیں یا ان اداروں میں ڈاکٹر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی کہا ہوا ہے کہ بھائی یہ پروپیگنڈا کیا ہے زیادہ ہے حقیقت کچھ اور ہے تو پولیو پہ کیا ہے پولیو پہ میرا بیان آیا ہے نا پولیو کے حق میں تو اس بیان پہ لوگیں کمنٹس گورنمنٹ کا پیسہ نظر آ رہا ہے چھرکتا ہوا خدا کی قسم میں نے پولیو کے حق میں جو بیان کی اللہ کی قسم حکومت نے ایک روپیہ نہیں دیا اور ایک دفعہ یہ بھی نکا ہے کہ بہت اچھا مولی صاحب آپ نے دل خوش کر دیا اتنا بھی نہیں کہا ہے اللہ کی قسم لیکن الزام کیا لگ رہا ہے کہ حکومت درباری مولوی پولیو کا درباری مولوی سے کیا تعلق ہے رائے ہے آپ پلائیں نہ پلائیں آپ کی مرضی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو اس ٹوپک پر بولنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولیو پلا سکتے ہیں بچوں کو یہ آپ کا ٹوپک ہے یہ تو ڈاکٹروں کا ٹوپک ہے یہ کہ اس کال بالکل درست ہے کہ بھئی یہ لوگ ڈاکٹر سے خود ہی پوچھ لیں گے آپ کو ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگڑ آنے کی ضرورت کیا ہے کہ پولیو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا نا وہ ضرورت اس لیے ہے کہ بہت سے علماء کی طرف سے یہ بات گئی ہے کہ یہ نہیں پلانی چاہیے ان کی اپنی ریسرچ ہے میں ان کا احترام کرتا ہوں ہمارے لئے قابل احترام ہے ان کی ریسرچ ہے تو جب علماء کی طرف سے ایسی چیزیں کسرس سے آئیں تو پھر علماء کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ دوسری رائے بھی عوام کے سامنے لے آئیں کہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے اس میں علماء ہی کی دوسری رائے بھی موجود ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی تو آپ پلائیں نا پلائیں آپ کی مرضی ہے لیکن جو تحقیق ہوتی ہے نا وہ اس فیلڈ کے ایک ماہر نہیں کئی لوگوں سے مل کے کئی لوگوں سے اور عوام کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ عوام کے پاس اگر خود تحقیق کی صلاحیت نہ ہو تو ایک علماء ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ محققین میں اکثریت پھر جس طرف ہوگی تو اس کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ اکثریت کی رائے میں درست ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ اکثریت کی رائے ہی درست ہوتی ہے لیکن آپ کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو اکثریت کی رائے میں درستگی کا امکان ایک دو آدمیوں کی رائے کے نسبت بولو بھائی زیادہ ہوتا ہے تو وہ جو چاند پہ نہیں چاند پہ گئے آئے انسان بھائی جب انسان نے چاند پہ قدم رکھا تھا اگر یہ فیک ہوتا ہے تو پوری دنیا جاپان بھی بے اوقوف بن گیا فرانس بھی بے اوقوف بن گیا آپ اکیلے ہو جو دنیا میں بے اوقوف نہیں بنے جاپان کو بھی امریکہ نے بے اوقوف بنا دیا فرانس بھی کہہ رہا ہے امریکہ چاند پہ گیا ہے سب سے پہلے انڈیا بھی بے اوقوف بن گیا پاکستان بھی ریاستیں بے اوقوف بن گئی اور چار آدمی ہیں جن کو اللہ نے ایسی فراست عطا فرمائی کہ وہ اخبار کا ایک ٹکڑا اس کے وہ دیکھ کے انہوں کے ما شاء اللہ ان کی ریسرچ ہی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے نہیں گیا یہ سب ڈراما تھا تو مزاک اڑواتے ہیں لوگ اپنا ایسی باتیں کر کے تو ریسرچ جو ہے نا تحقیق ہونی چاہیے خورا کے حوالے سے بھی تحقیقات مارکیٹ میں بہت الٹی الٹی چل رہی ہے ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے ابھی کچھ دن پہلے بہت اونچے لیول کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے ایک واقعہ سنایا یہ واقعہ شاید میں کسی اور بیان میں بھی نقل کر چکا ہوں کہ یوٹیوب پہ ایک ڈاکٹر ہیں بڑے مشہور نام نہیں بتاؤں گا ورنہ میں بھی ہو سکتا ہے اگلے دن اخبار میں آ جاؤں لوگ کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا جائے ہم پہلے بتاتے ہیں جتنا ایفورڈ کر سکتے ہو ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں ٹوپی ڈرامے یہ جتنے ڈنکے کی چوٹ والے لوگ ہیں نا جب ان کو ڈنکہ بچتا ہے نا تو جتنی چوٹ ان کو لگتی ہے ہم تو بھائی تمہیں اس سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ایفورڈ کر سکتے ہو اس حق چلو ہاں جس دن شہید ہونے کا پروگرام ہو کہ بھائی بچوں بیٹے بھی ماشاءاللہ سب نمٹ گئے ہیں بیٹیاں بھی نمٹ گئیں کاروبار بھی سٹ ہو گیا اپنا پیچھے کچھ بچوں کے لیے چھوڑ بھی دیا علم بھی چھوڑ دیا دین کا کام بھی اللہ نے بہت لے لیا سارے کام ماشاءاللہ نمٹ گئے ہیں تو اب بستر کی موت سے بہتر ہے کہ ایک کلپ ریکارڈ کروا کے مر جاؤ کیا خیال ہے ٹھیک ٹھیک ایک کلپ ریکارڈ کروا خاندانی سا شہید ہو جاؤ وہ انڈیا میں ایک ڈاکٹر تھے ہندو نہ ہوتے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا وہ بڑا پیارا ڈاکٹر تھا نام ذہن سے نکل گیا ان کے کلپ بہت زبردست دعا کرتے تھے انہوں نے یہ جو بہت ساری کمپنیوں کے راز فاش کرنا شروع کیے تھے یہ صحت کے نام پہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں ہندو ڈاکٹر تھے تو بہت سارے چیزوں کے بارے میں لیکن ان کو مار دیا تو یہ چھوڑتی نہیں ہے کمپنیاں اور اگر آپ ان کی بارے میں بتائیں اس نے یہ کیمیکل ملایاں نقصان دے یہ ٹوٹ پیس کی فلاں کمپنی یہ گڑھ بڑھ کر رہی ہے اور خوراک کی فلاں کمپنی یہ کیمیکل ملا رہی ہے تو یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں اتنے آرام سے آپ تو پھر بھی پیتے رہیں گے بتانے والا کیا ہو جائے گا وہی ہوا لوگ تو ابھی وہ کمپنیاں ابھی بھی ترقی کر رہی ہیں وہ ڈاکٹر بچار ہے جن کے خلاف بولتے تھے کہ اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے وہ ڈاکٹر دنیا سے چلا گیا تو تو وہ ایک ڈاکٹر آئے بڑے زبردست ڈاکٹر نے انہوں نے بتایا کہ یوٹیوب پہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے جو ڈاکٹر ہے نہیں لیکن یوٹیوب پہ کیا پتہ چلتا ہے یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے تو بڑا حلقہ ان کا ماشاءاللہ اور روحانیت بھی انہوں نے بتایا ہوئے کہ میرا اللہ سے کنیکشن بھی ہے اب یوٹیوب والے کیا کرتے ہیں تلاش کر کے جس پہ شبہ ہوتا ہے اس کی تصویر میری تصویر کے ساتھ لگا کے کلپ بنا دیتے ہیں بھئی میں ذمہ دار نہیں ہوں کسی پہ ایک الزام لگا دیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں تو روحانیت بھی ہے ماشاءاللہ ان میں یعنی بقول ان کے قدرت کی طرف سے ہے نہیں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے تو اب جس ڈاکٹر میں روحانیت بھی آ جائے روحانی علاج کبھی ڈراما آ جائے وہ ڈاکٹر تو ماشاءاللہ عام ڈاکٹر جو ہے نا بچارہ وہ تو کہے گا خانسی ہے تو یہ لے لو بھائی یہ دوہ لے لو یہ انٹی الرجی کھا لو وہ تھی دوہ دے گا جو روحانی ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سا کچھ وظیفہ بھی بتا دیں گے اور دم بھی کر دیں گے تو ان کی دکان زیادہ چلتی ہے جو پڑا لکھا ڈاکٹر ہے نا اس کی اتنی نہیں چلے گی جو روحانی ٹوپی ڈرامے ٹائپ کا ڈاکٹر ہوگا نا وہ تو ماشاءاللہ نوٹ چھاپتے چھاپتے بچارہ تھک جاتا ہے وہ اس کے نوٹ سملتے نہیں ہیں ان سے یقین نہ آئے آپ دکان کھول کے دیکھو اور اس کے لئے کوئی سیٹیفیکٹ بھی نہیں چاہیئے روحانی علاج کے لئے کو چاہیئے کہ آپ نے کون سے یونیورسٹی سے یہ روحانی علاج سیکھا ہے یہ ایسا علاج ہے جس میں آپ جتنی الٹی باتیں کریں گے نہ پھیکیں گے لوگ کہیں گے یہ بہت پہنچیوی باتیں ہیں یہ بھائی یہ یہ بزرگ تو مارکیٹ میں ایسا بزرگ تو اب تک آیا ہے ہی نہیں اس کی یہی خاصیت ہی بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی یہ خاصیت ہی حقیقت بتا رہا ہوں اگر آپ روحانی دکان کھول کے ایسی باتیں کرو جو لوگوں کی سمجھ میں آ رہے ہیں خدا کی غسم نہیں چلے گی دکان آپ کی لوگ کہیں گے یہ تو میں بھی جانتا ہوں یہ کون سے بڑی بات کر دی ایسی باتیں کرو جو اوپر سے گزر رہی ہوں آپ کہیں گے یہ کچھ واقعی کوئی بہت ہی پرانا کنیکشن ہے انکال جبریل کے ساتھ دائرک تعلق ہے انکال آپ اس کو مزاق نہ سمجھیں حقیقت ہے یہ موکل حمزاد حسار پتہ ہے موکل کیا ہوتا ہے نہیں پتہ نا زوردست یہی تو ہے اسی کو تو علم بولتے ہیں نہ مجھے پتہ نا آپ کو پتہ جو روحانی علاج کرنے والا ہوتا ہے نا وہ کمبخت آج تک خود بھی کسی موکل کو ڈیفائن نہیں کر سکے کسی لیبارٹری میں وہ موکل نہیں آیا کسی نے کوئی ٹریس ہی نہیں کی آج تک حمزاد اور موکل اور یہ اور حسار اور پتہ نہیں ٹوپی ٹرامے لگا رہے ہوتے ہیں وہ جو حسار حدیث سے ثابت ہے نا وہ الگ چیز ہے کیونکہ یہ فوراں کہہ دیں گے یہ حدیث کا منکر ہے تو اب اگر ویسے ہی کچھ بھی نہ آتا ہو صرف روحانی ٹوپی ٹراما روحانی وہ دکان کھول کے بیٹھ جا وہ اتنی چلتی ہے پھر اس میں ڈاکٹر کا بھی اگر تڑک لگا دیا آپ نے تو آپ کو دو فائدہ ہوں گے نمبر ایک اب آپ سے کوئی یہ پوچھے گا نہیں کہ آپ کون سی یونیورسٹی سے فارغ ہیں کیونکہ آپ روحانی ہیں تو آپ تو جھوٹ بولیں نہیں سکتے آپ سے یہ پوچھ لینا کہ اپنا کوئی سنت تو دکھاؤ اب یہ آپ کے گستاخ ہونے کی دلیل ہوگی آپ بزرگوں کے گستاخ ہیں آپ نے اتنے بڑے بزرگ سے جو جنات اتارتے ہیں جو موکل حمزادوں کو قبضے میں رکھاوا ہے اور خدا نے ان کو خصوصی کچھ حنایتیں کیوئی ہیں ان سے آپ نے یہ پوچھ لیا کہ کہاں سے فارغ ہو استغفراللہ ان کے خلاف کوئی کلپ بھی نہیں بنتا ہے حیرت ہے یار کلپ بنتے ہیں تو وہ کوئی علماء کے خلاف بن رہے ہیں آج کل کلپ ان کی زمان سے غلطی ہو گئی تو کلپ آئے گا لیکن ان لوگوں یہ بڑے مزہیں ہوں ان کے زندگی میں تو پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ کیا ہے ایسی باتیں پھیکنا شروع کر دو جو لوگوں کی سمجھ میں خود آپ کی سمجھ میں نہ آئے وہ پہلے سمجھو کہ میں خود سمجھ رہا ہوں اگر سمجھ رہا ہوں تو پھر نہیں کرو لوگوں کے سامنے بات کیونکہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں وہ بھی خود بھی سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کی دکان چلے گی نہیں پہلے آپ شیشے کے سامنے پریکٹس کرو ایسی باتیں کرو آپ کو الحمدللہ میری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آئے کہ میں نے کہا کیا ہے اور آپ دیکھ لو روحانی والوں کو سرچ کرو یوٹیوب پہ ان کی باتیں ایک کسی نے بھیجا کہ ان حضرت کو سنیں آپ میں نے سنا میں نے کہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا یہ بول کیا رہا ہے کہہ رہا ہے یہ حضرت یہ بہت اوپر کی باتیں ہیں میں نے کہا جہاں ہم بھی زمین میں رہتے ہیں تو اسی زمین کی باتیں کرو ہمارے سامنے اوپر کی باتیں اللہ کے نبی کر کے چلے گئے ہیں جنت جہنم کی باتیں وہ کافی ہمارے لئے ہیں اس کے علاوہ ہمیں دائم آئے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ جو روحانی تھے ڈاکٹر بھی ہیں وہ میں نے پھر نام لکھا یوٹیوب پہ آ گیا سامنے تو وہ مریدوں کو بیٹھ کے اچھا وہ پیشنٹس اور مریضوں کا رش لگاو ہے اچھا یہ ڈاکٹر چلے گئے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ڈاکٹر ہوں تو کہہ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ایک مرید نے کہا کہ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں دہی لیں اس میں چونہ ملا ہے چونہ ایک چمچ چونہ اور پھر کچھ سوچ میں پڑ گئے نا جیسے وہاں سے کچھ ہدایات لے رہے ہوں فرشتہ سمجھا اور آپ بتانے یہ کرنا ہے اور لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں انہوں نے کہا چونہ ملا کہ کونسا یہ جو کتھا پان والا ابے نہیں یہ والا نہیں وہ والا چونہ جو دیواروں پہ کرتے ہیں ایسے کونفیڈنس کے ساتھ وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دہی چونے کا گھٹنوں سے کوئی تعلق دیکھو اگر دہی چونے کا گھٹنے سے تعلق ہوتا نا تو پھر لوگ اس سے عقیدت نہ رکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو سارے ڈاکٹر کہتے ہیں دہی کو چونے میں ملا کے کھاؤ تو گھٹنے صحیح ہو جاتے ہیں یہ ایسی چیز مارکیٹ میں لائے گا جو کسی کو بھی آج تک کائنات میں پتہ ہی نہ ہو پتہ نہیں کیا کر دو گے چونہ ملا گا دہی سے کھائے گا وہ کیا ہو جائے گا بھائی اللہ کے مندوں اب یہ بھی نہیں پتہ کہ بجاوہ چونہ یا اللہ کرے بغیر بجاوہ چونہ کھلایا ہو ایک ہی دفعہ کھائے دوبارہ اس کے پاس جانے کے قابل نہ رہے تو چونے کی دو ٹائپس ہیں نا اصل میں تو یہ چونہ لگا رہے ہیں مشورہ اس کو دے رہے گے تم چونہ اس میں رکھ تو مریدین جناب وہ چونہ کھا رہے ہوں گے بیٹھ کے دہی میں ملا کے ہائے ہائے ایک حکیم صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ میرا یوٹیوب پہ چینل ہے یعنی یہ جو اورگینک دوائیں ہیں نا یہ جو حکیموں کی ہوتی ہیں اورگینک ہی ہوتی ہیں ان کی ماجون ہے استخدوس اور وہ خمیرہ گاؤ زبان ٹائپ کی چیزیں تو میرا چینل ہے لیکن میں حکیم ہوں نہیں تو میرے لئے چینل سے کمانا جائز بھی ہے یا نہیں ہے میں نے کہا چلو اتنا نیک آدمی ہے کہ مجھ سے پوچھ تو لیا لوگوں کو اتنی بتا رہا ہے لیکن اس نے کہا کہ یار احسان ہوگے تو میں نے کہا جب آپ حکیم نہیں ہیں تو پہلی بات اپنے چینل سے اپنے نام کے ساتھ حکیم ہٹائیں یہ دھوکہ ہے آپ نے بقاعدہ کسی حکیم سے پڑا نہیں ہے یا کسی یونیورسٹی سے پڑا نہیں ہے حکمت تو یونیورسٹیوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے یا برائراز کسی حکیم کے پاس بہت طویل عرصہ گزار کے انسان حکمت سیشتا ہے دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ جب حکیم نہیں ہیں تو اپنے نام کے ساتھ حکیم نہ لکھیں آپ یہ بتائیں کہ ہربل دواؤں کی اویرنیس کے بارے میں ایک چینل ہے تو وہ جو کومن دوائیں جو دنیا میں چل رہی ہیں تو اس کے بارے میں حکیموں سے معلومات لے کے اپلوڈ کر دیا کریں لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائے کریں کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ہم نے دواؤں کے بارے میں معلومات دی ہیں لیکن کس نے کون سی دوائے کس بیماری میں کتنی مقدار میں کھانی ہے یہ پہلے کسی حکیم صاحب کو نبس دکھا کے ہر دوائے ہر ایک کے لیے بولو بھائی نہیں ہوتی وہ لسن ہے نا لسن سارے حکیم کہتے ہیں اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ لسن جو ہے یہ دل کے لیے اچھا ہے کولیسٹرول کو کیا کرتا ہے ختم اب آپ یوٹیوب پہ جائیں لسن کے بارے میں ریسرچ کریں یہ پوری رپورٹیں آ جائیں گی لسن کولیسٹرول کاٹتا ہے لسن یہ کرتا ہے لسن وہ کرتا ہے لیکن اب آپ نے کسی حکیم یا ڈاکٹر کے مشور کے بار خود لسن کھانا شروع کر دیا تو این ممکن ہے آپ بھی لسن کی طرح باریک ہو جائیں گے کیونکہ جس آدمی کے باڈی میں کولیسٹرول نہیں ہے باریک باریک ہے نا کراچی کے لوگ تو پہلے ہی ماشاءاللہ باریک باریک ہیں آپ کو تو ضرورت ہے کولیسٹرول کی یا آپ کو تو ضرورت ہے فیٹ کی لسن تو فیٹ کو ختم کرتا ہے آپ نے لسن کھانا شروع کر دی ہے یا خالی پیٹ کھانا شروع کر دیا وہ میدے میں تہذابیت ہو گئی تو آپ تو الٹا لینے کے کیا پڑ جائیں گے دینے پڑ جائیں گے ممکن ہے کمزوری سے ہارٹ اٹیک ہو مر جاؤ تو یوٹیوب پہ بہت سارے چینل ایسے ہیں جو بغیر تحقیق کے دماؤں کے بارے میں ٹیمارٹر کے فضائل آپ یوٹیوب پہ لکھو آ جائے گا روزانہ آدھا کی لو ٹیمارٹر کھانے سے یہ ہوتا ہے ایک چینل تھا اس نے کہا کہ روزانہ ایک چمچہ اگر آپ وہ کیا ہے دارچینی کوٹ کے پارڈر بنا کے پیئیں تو اس سے جسم کو یہ فائد ہے ایک چمچہ دارچینی کا پارڈر وہ تو پارڈری پی سکتا ہے بھائی حقیقت ہے عام آدمی جو پارڈر کا پہلے سے عادی ہو کیا کر رہے ہو لیکن کوئی حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے کوئی زعب آ کے پھیک رہے ہیں اور لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بتایا آپ نے تو یہ ہے بغیر تحقیق کے بغیر سنت کے باتیں صحتیں بھی برباد ہوتی ہیں پھر ایسی بغیر تحقیق کے باتوں کو پھیلانے سے جن چیزوں کا گھر سے تعلق ہو ملک سے تعلق ہو ان سے دشمنیاں بھی پیدا ہوتی ہیں ابھی میجر جنرل وہ کیا نامیں ہیں آصف غفور صاحب جامعہ تو رشید آئے انہوں نے تقریر میں ایک بات کہی کہ میرے بارے میں ووٹس ایپ پہ فیس بک پہ خبریں پھیلائیں ایک لڑکی کو دکھایا گیا بکنی پہن کے سویمنگ کر رہی ہے اور میرے بارے میں خبر پہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کا ایک یعنی ایک وہ سفیر ہے نمائندہ ہے اور اس کی بیٹی دیکھو یہ بکنی پہن کے یورپ میں سویمنگ پول میں نہا رہی ہے یہ ہے اسلامی ملک کی اسلامی فوت انہوں نے کہا کہ میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں وہ خبر کیا ہوئی ہے پھیل رہی ہے یہ بھی تحقیق نہیں کرتے تو یہ صرف یہ ہر طبقے میں علماء کے خلاف بھی ایسا کچھ ہوتا ہے علماء پہ الزام لگا دیے جاتے ہیں جو زیادہ مشہور ہو رہے ہیں اس پہ کوئی بھی فوہش الزام لگا دو بعض ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن میں جو مشہور سیلیبرٹیز ہوتی ہیں نا ان کے بیوی میں جب اختلاف ہو جائے نا تو یہ تو بہت ہوتا ہے شوہر سے انٹرویو لیا جاتا ہے جس نے شوہر کا بیان سنا ہوتا ہے وہ اس کی بیوی کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے جس نے عورت کا بیان سنا وہ شوہر کو غلط حالانکہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جب ان کے درمیان الیدگی ہو جائی تو یہ اتنے نیک ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی الزام نہیں لگائیں گے ایک دوسرے کی پوجیٹیف چیزوں کو آئی لائٹ کریں گے یہ ممکن ہے یہ تو 0.001 پرسن لوگ ہیں جب لڑائی ہو گئی تو اب تو ہر آدمی دوسرے کی عورت کو موقع ملا وہ شوہر کو ظلیل کر دے گی شوہر کو موقع ملا وہ عورت کو ظلیل کر دے گا تو آپ کا اس موقع پر جو موقع ہونا چاہیے بھائی ہم نے دونوں کی باتیں نہیں سنیے لہذا ہمیں نہیں پتا حقیقت کیا ہے بلکہ جو جو مصبت سوچ والا آدمی ہوگا وہ ایسے موقع پر شوہر سے کہے گا کہ جب آپ کی وائف سے الہدگی ہو گئی تو بس ہو گئی اب اس کو ظلیل کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ انٹرویو دے کیوں رہے ہیں اگر کوئی ٹی وی انکر آپ سے آگے پوچھ رہے کہ کیوں الہدگی ہوئی کیا ہوا تھا آپ بولو بھائی تمہاری بہن تھی وہ تمہاری بیٹی تھی تمہیں کیا تکلیف ہے ہمارے گھریل وحالات میں گھسنے کی اور اگر اور اس انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آپ کے میاں کے درمیان الہدگی کیوں ہو گئی تو اس کو چاہیے بولے بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے ہمارا آپس کا مسئلہ تھا شادی ہماری مردی سے ہوئی الہدگی ہماری مردی سے ہو گئی میں کیوں اس کے راز کو دنیا کے سامنے فاش کروں ہونا یہ چاہیے مگر ہو یہ نیرا اور پھر اس پہ لوگ سب ہاں واقعی ٹھیک ہے نا ہاں اچھا اس سے کیا ہوتا ہے دونوں طرف میں جو دشمنی تھی وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے پھر وہ مرد اپنی عزت بچانے پہ آتا ہے پھر وہ جو الزامات عورت میں نہیں ہوتے وہ چار گناہ اور لگاتا ہے عدالتوں میں یہی تو ہو رہا ہے عدالتوں میں یہ نہیں ہو رہا کیا جھگڑے دیکھو در عدالتوں میں جا کے وکیل سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ طبیعت سے نہ اس کو ایسا نچا دینا ورنہ وہ تمہیں نچا دے گا میاں بی بی میں جھگڑے ہوتے ہیں تو عورت اگر عدالت پہنچ جائے تو وکیل نے اس کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہوتی ہیں کہ تم یہ بھی کہنا اس نے زندگی بھر کبھی نان نفخہ نہیں دیا مارتا پیٹتا بھی تھا وہ پورا اس نے کمپوز کر کے رکھا ہوتا ہے اس پر سائن کر لو باقی صرف نام تمہارا ڈالنا ہے اس میں میں نے فلان کے جگہ تمہارے میاں کا نام آ جائے گا ہمارے پاس تو عدالت کھلا کے وہ ڈاکومنٹس آتے رہتے ہیں نا لوگ فتوہ لینے کے لیے سب کی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں سب عورتوں کا ایک الزام ہوتا ہے لڑکیوں سے غلط تعلقات مارتا پیٹتا بہت نان نفخہ زندگی میں کبھی میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی دیا نہیں تو دس سال سے اس کے ساتھ رہ کیسے رہی تھی بھائی نان نفخہ تو ایک دن نہ ملے آدمی پاگل ہو جاتا ہے ہے بھائی بچوں کو آج تک کبھی پوچھا نہیں پیدا کیسے ہو گئے اتنے غلط تعلقات تھے آپس میں آپ لوگ کے تو بچے کیسے پیدا ہو گئے کچھ تو اچھے تعلقات ہوں گے نا تھوڑے سے تو اچھے ہوں گے وہ مبالغہ اور اگر مرد الزام لگا دے تو مرد بھی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کہانیاں یہ ایسی ہے یہ یوں ہے یہ تو فلانی ہے تو نمکانی ہے تمیز اعتدال مارکیٹ سے کیا چل رہے بھائی سب سے مہنگی چیز جو مارکیٹ میں تمیز صحیح حقیقت بتا اعتدال اور تمیز قرآن کی الفاظ دیکھو لا يجری منکم شنعان قوم علی اللہ تعدلو اے ایمان والو کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس پر نہ اُبھارے کہ تم عدل کے راستے کو چھوڑ دو دشمنی میں بھی بات اعتدال سے کرو کوئی ایسے ٹاپک پہ آپ بات کرلو جو ٹاپک بڑا یونک قسم کا ہو تو بجائے اس کے کہ شکر ادا کرو ماشاءاللہ حضرت نے اس موضوع پر بات کر کے دل خوش کر دیا نہیں ان کو مشہور ہونے کا شوق ہے اس لئے ایسا ٹاپک چھڑے مشہور ہونے کا کیا ہے چار شادیوں میں بات اس لئے کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا تو بھی یہ کرتا ہے مارکٹ میں کیا خیال ہے ہائے ہائے کیا 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 روئیں کہاں کہاں جائیں تو مارکٹ میں جو چیز چل رہی ہے وہ کیا چل رہی ہے بلا تحقیق شوہر اپنی بیوی سے اپنی ماں کے خلاف سنتا ہے ایک دم بخلاتا ہے کیا نہیں بخلاتا اچھا میری ماں نے ایسا بولا اگدم چنگیز خان بھئی ہو سکتا ہے مبالغہ کر رہی ہو جھوٹ بول رہی ہو نہیں بھی بیوی میری جھوٹ نہیں بولتی تو بھئی اس کا مطلب تمہاری ماں غلط ہے پھر اس کے بارے میں فوراں فیصلہ کر لیا کہ وہ غلط ہے اس کے بارے میں کہ یہ غلط نہیں ہو سکتی ہے بے اتدالی ہے یا نہیں اس طرح ماں سے سنتے ہیں اپنی بیوی کے خلاف ایک دم برگلا جاتے ہیں کس کے خلاف بیوی کے خلاف وہ تحقیق نہیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے ماں غلط ماں بھی تو کسی کی بہو تھی نا تو بھئی ہو سکتا ہے ماں غلط کہہ رہی ہو مبالغہ ایس اتنی ہو نہیں جتنی اس نے بڑھا کے بیان کر دیا ہو دیکھو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے حق میں گواہی دے گا تو اس کا قریبی رشدار نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اصول یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی خلاف گواہی دے گا تو شریعت کہتا ہے ان کے درمیان پہلے سے کوئی بوز نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ گواہی قبول نہیں ہوگی کیونکہ بوز اس کو مجبور کرے گا غلط گواہی دینے پر یہ اصول اسلام نے بنا دیا تو یہ اصول تو بھائی گھر میں بھی چلے گا کی نہیں چلے گا ساس کی گواہی بہو کے خلاف قبول نہیں ہے اور بہو کی ساس کے خلاف تو اتنی بات ایک آٹھویں کلاس کے بچے سے پوچھو وہ کہے گا بالکل صحیح ہے تو سمجھدار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے بات نفرت اپنی بہن سے اپنی بیوی کے خلاف سنتے ہیں اکتم تیش میں آ جاتے ہیں اوہ بھائی وہ تمہاری بہن ہے وہ اس کی بہن تھوڑی ہے صحیح ہے نا اس کی تو وہ اس کی تو دشمن ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے میرے بھائی پہ قبضہ کر لیا یہ بھائی پہلے تو ہمارے لئے توفل آئے کرتا تھا اور ہمیں گھمان لے جاتا تھا اب جب سے بیوی آئی ہے زیادہ تنخواہ تو اس کو دے رہا ہے تو اس کی تو وہ حریف ہے سب گھروں میں ایسا نہیں ہوتا لیکن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں نا میں ہر گھر میں تھوڑی ایسا ہوتا ہے آپ کہیں ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو بدگمانیاں ادھر سے بات اس کی سنی ایک دم اس کے خلاف ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ار رفقو ماکا کہ ایسی پیاری حدیث ہے پڑھنے میں بڑا مزا آتا ہے عمل ہم سے بھی ہو نہ ہو اللہ ہمیں بھی توفیق دے لیکن حدیث کی الفاظ کو پڑھنے میں بڑا مزا آتا ہے فرمایا صحیح حدیث ہے ار رفقو ما کانا فی شیئن اللہ زانا وما نزعان شیئن اللہ شانا فرمایا کسی بھی کام میں جب نرمی ہوتی ہے نا تمیز نرمی کام ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تمیز امن شانتی کے ساتھ ایک تم جذبات سے اٹھ کر ہو تو جب بھی کسی کام میں یہ نرمی پیدا ہو جائے تمیز پیدا ہو جائے تو وہ کام مزین بن جاتا ہے یعنی گویا خراب کام بھی کیا ہو جاتا ہے اچھا وما نزعان شیئن اور جب کسی کام سے تمیز نکال لی جائے نرمی اصل میں تو حدیث کا مطلب نرمی ہے تو ہم اس کو عام زبان میں تمیز کہتے ہیں کوئی آپ سے سختی سے بات کر رہا ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں تمیز سے بات کرو مطلب نرمی سے بات کرو حفرہ تفریح میں بیگم کھانا بنا کے غلط شلط بنا دی تمیز سے بناو یعنی نرمی سے آرام سے امن شانتی کے ساتھ آپ گھر میں سختی سے بات کرو تو بیگم کیا بولتی ہے بھئی یہ ذرہ تمیز سے تو ہر کام ٹھنڈے طریقے سے سوچ کے اس کے تمام مصبت منفی پہلیوں ایک جو جو جذبات میں آ جاتے ہیں نا یہ ہمیشہ کام کیا کرتے ہیں بگاڑ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیز اور نرمی کسی بھی کام سے اگر نکال لی جائے تو اچھا والا کام بھی کیا ہو جاتا ہے بیڑا غرق جب بھی کسی کام دیکھو حلوے میں اگر چینی نکال لو گئے تو حلوے کا بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا آپ شگر کے مریض کو پھیکا حلوہ کھلا رہے ہیں وہ کہے بھائی اس میں تو چینی ہے ہی نہیں آپ کے عام چونکہ شگر کے مریض ہیں تو کہا بھائی حلوہ کھلانے کی کیا ضرورت تھی مجھے یار سموسے کھلا دیتے پکوڑے کھلا دیتے میری شگر کا جب اتنا خیال ہے ہے بھائی جب اتنا خیال ہے تو پھر حلوے کا لیبل تو ہم تو حلوہ تو یہی سمجھ کے موں میں پانی آگیا تھا کہ میٹھا ہوگا میں پانی آگیا تھا ہم تو آپ کو حلوہ کھلا کھلا سمجھ پانی آگیا تھا موسیقی